اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفانن کل جواب و قدود واصیہ اعملو آل دا مد شکرا و قلید من عبادی الشکور سورة سبا کی آیت نمہ 13 و آیت نمہ 14 ہے آیت نمہ 13 کے بارے میں کل میں کچھ باتیں ذکر کر چکا ہوں اس کے ترجمے کے لئے بات میں نے ذکر کرنی ہے یا اعملو نا لو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات کام کے لئے تھے ما یشاء من محاریب محاریب میں حراب بناتے تھے یعنی بڑے بڑے دھر بناتے تھے بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے اس کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں و تماثیل تماثیل کا معنی ہوتا ہے مورتی بنانا مورتی یعنی بڑے بڑے بڑت بناتا حصل میں ایسا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ بڑت بناتے حصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام تعمے اور سیسے کے کچھ بڑے بڑے جسومیں اور بڑے بڑے بڑت بنائے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں روح موک دیجئے ان میں جان بھر دیجئے تاکہ کیونکہ یہ جتنے بڑے جسم کے مالک ہیں اتنی بڑی قوت ہوگی اور اجپندیار اپنے زمانے کا جو سب سے جسین تھا سب سے بڑے قدق آدمی تھا تو وہ ایسے ہی بنا تھا حضرت سلیمان نے پیتر اور دانبے کو مکس کر کے ایک موٹی بنائی اور بڑے اونچے لمبے قدر کی موٹی انسان کی شکل کی بنائی اور پھر اللہ سے دعا تھی تو اللہ نے روحیں پھونکی تو وہ زندہ ہوئے اور حضرت سلیمان کے ساتھی بنے حضرت سلیمان کے ہمسفر بنے تو یہ تماثیل جنات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کے مادہت مسفقت کیا تھا تو وہ تماثیل یعنی وہ موٹیاں حضرت سلیمان نے بنائی تھی وَجِفَانِ انتل جواب اور جیفان بڑے برطن ہوتے ہیں کل جواب ہونس کی طرح جواب کہتے ہیں ہونس کو وَجِفَانِ انتل جواب اور بڑے بڑے برطن بنائی تھی جو کہ عوضوں کے جس میں بڑے بڑے سننپول ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے برطن تھے جو کہ اپنی جگہ پر پڑے ہوتے تھے اور ان کو بھیلائے نہیں جا سکتا تھا یعنی زمین کے اوپر بنائے تو وہ زمین کے اوپر جاتے تھے لیکن ایسے ہوتے جیسے طلاب ہے اس کی مختلف مقداریں آئیں ہیں بعضی حضرات نے ایک مقدار ایسی لکھی ہے کہ جو بہت چھوٹی مقدار جیسے دو تین دیگ ملا کے ایک دیگ بنتی ہے بعضی حضرات نے کہا کہ وہ اتنے بڑے برطن تھا کہ ایک اونٹ اس سے پیٹ بھر کے پانی پی لیتا اور اس سے پیٹ بھر بھی لیتا تو زیادہ بات ہے وہ زیادہ دو سے تین دیگوں کے حوالے کے برابر ہوگا لیکن کل جواب جواب ہوز کو کہتے ہیں اور ہوز کی کم از کم مقدار دیہ دردہ شریعت میں منکول ہے دیہ دردہ کا مطلب ہے دس بھائی دس کا ہوز وہ یعنی دس فٹ لمبا دس فٹ چھوڑا اور ایک ہاتھ یعنی ایک انگلی سے لے کے بغل تک اتنا گہرا تو کل جواب اس کو کہتے ہیں ہوز تو اتنے بڑے بڑے برطن بناتے سے وَخُدُّرِ رَوْضِيَات اور خُدُّرِ رَوْضِيَات کا مطلب ہے ایسی ہانڈیاں جو زمین میں پہتا جوڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ایسا میکنیزم بنایا جاتا ہے کہ ان کو نمبر ایک کو ہلائے جوڑایا نہیں جا سکتا نمبر دو ان کے ساتھ ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے الڈائی جاتی ہیں یعنی ان سے کھانا الڈائی کے نکالا جاتا ہے اس کے علاقہ ان کو ہلائے نہیں جا سکتا تو ایسا کوئی میکنیزم بنتا تھا تو وَخُدُّرِ رَوْضِيَات اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرَ اے آلِ دَاوُد اللہ کا شکر ادا کرو وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں بہت تھوڑی ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی میں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھی کیا مطلب ہے تم یہ کیسی دعا کر رہے ہو تو کہنے لگا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں تھوڑی ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں حضرت عمر نے اپنے ماتے پہ ہاتھ لگایا کہنے لگا کہ کل الناسی عالم کل الناسی عالم من عمر سارے لوگ عمر سے زیادہ اچھا جانتے ہیں سارے لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں عمر کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ تھا آلِ دعوال کا شکر کیا ہوتا تھا اس کے حوالے سے میں نے چیزیں ذکر کر دیتی آگے جو واقعہ ہے وہ واقعہ کی تین چار روایات ہیں اور تین چار روایات پہلے سمجھنے سے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے عبادت خانے کے اندر متفرک عبادت کیا کرتے تھے اپنے عبادت خانے کے اندر یعنی کبھی ایک مہینہ کبھی ایک سال کبھی دور سال ایسے حضرت سلیمان عبادت کیا کرتے تھے اور اس عبادت کی اس عبادت کی ساتھ ساتھ نگرانی بھی چلتی رہتی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طریقے سے عبادت کا معمول بنایا تھا تو یہ عبادت کا معمول جالی دہتا تھا تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ملک الموف سے حضرت سلیمان کی ملاقات ہوئی ان سے پوچھا کہ جب میری موف کا وقت ہو تو ان سے کچھ پہلے مجھے بتا دینا کیونکہ بہت سی چیزیں یہاں پر کرنے کی ہیں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی صبح باہر نکلتے ہیں بید المقدس میں تو ان کے سامنے ایک درست آتا ابن قصیر نے بھی لکھا ہے مزہری نے بھی لکھا ہے بغوگی نے بھی لکھا ہے یعنی صحیح روایات ایسا نہیں کیونکہ مزور روایت ہے تو درست پھوکتا تو حضرت سلیمان پوچھتے کہ بھی تیرا اگنے کا مقصد کیا ہے تو وہ بتاتا کہ میں پلان بیماری کے لیے اگایا گیا ہوں تو حضرت سلیمان فرماتے ٹھیک ہے تو میں پلان جگہ پر اگایا جائے گا اور پھر اس پوندے کو اس متعین جگہ پر اگایا جاتا تھا ایسے ہی ہر چند ارسے کے بعد درست اگنے کا حضرت سلیمان اس کی اجازت دے دے کہ وہاں پلان جگہ پر لگائے جائے تو بیت المقدس میں ایسے ہی ایک درست نکلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھی تیرے آنے کا مقصد کیا ہے تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا عام توروبہ ہے تو بازے کتاب میں توروبہ لکھا ہوا ہے میرا عام توروبہ ہے اور کہا تیرے اگنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اس لئے اگ رہا ہوں تاکہ میں اس مسجد کو ویران کر دوں تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں تم ویران کرنا ہی ہے تو میرے باپ اور باہیچے کو ویران کرو تم اس مسجد کو ویران نہیں کر سکتے چنانچہ اس کو وہاں سے اگایا اور بات کی طرف لگا دیا اور سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے میری دنیا سے جانے کا تین چار روایت ہیں جن کو میں جمع کر کے ذکر کروں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ایسا شیشے کا بند کمرہ بن رہا جس کے اندر کوئی دروازہ نہیں تھا کوئی آ نہیں سکتا تھا چنانچہ جنات نے بیت المقدس کے اوپر ایک ایسا ہی کمرہ بنایا شیشے کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اندر عبادت میں مشہول ہو گئے اور جنات کے پر نظر رکھی ہوئے تھے بازے روایت کو مطابق یہ ہے بازے روایت کو مطابق نہیں بلکہ بیت المقدس کے اندر ہی حضرت سلیمان نے ایک جگہ رکھی اور اس جگہ پر عبادت کرنا شروع کی جہاں تک جنات کی بات ہے تو جنات کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت سلیمان کو دیکھیں جو جن نظر اڑھا کے حضرت سلیمان کو دیکھ لیتا تھا تو وہ وہی پر جل کے خاتص پر ہو جاتا تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں عبادت کرنا شروع کی اور یہ تو جانتے تھے کہ حضرت سلیمان ایک سال ایک مہینہ جب بھی چاہیں باہر نکلتے ہیں اپنی مرضی اپنی مرضی کے موافق نکلتے ہیں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے روح کو خبز کیا اور اس کے بعد ایک دھیمت نے حضرت سلیمان کی عصا کو چٹنا شروع کیا اور چٹتے جھٹتے جب وہ آدھا عصا جو ہے وہ پھوکلا کر دی تو عصا نے حضرت سلیمان کا وزن اٹھانا چھوڑ دیا حضرت سلیمان وہاں سے گرے اور گرے ہیں تو جس روایت میں شیشے کے مرتبان میں تھے شیشے کے کمرے میں تھے تو اس روایت کے مطابق جنات نے دیکھا اور بازے روایت کے مطابق جن روایت میں کمرے میں تھے تو ان روایت کے مطابق شیطان نے حمد کر کے اس کمرے کی جو درست تھی اس میں سے دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا تو پھر اس نے حمد کی اور پھر سراغ میں سے اپنے آپ کو گزارا دھوہ بنا کے اور اندر جا کے دیکھا تو حضرت سلیمان گرے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ ان کی لائٹی کو دھیمت میں چاٹا ہوا ہے تو ایک دھیمت کو ایک اتنے ہی عطا کے اوپر چھوڑا تو صبح سے لے کے شام تک اس نے جتنے عطا کو کھایا تھا اس کو تقسیم کیا تو پتہ چلا کہ ایک سال ہو گیا حضرت سلیمان کا انتقال ہو جگا لیکن عطا کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے تھے اور دنیا یہ سمجھ لی تھی کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے تو بات واضح ہو گئی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو حضرت سلیمان کی موہ کا پتہ چل جاتا کہ بندہ سامنے کھڑے اور وہ ان کے در کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پارے تو اس سے سمجھ میں آگیا کہ علم غیب صرف خاصہ خداوندی ہے جنات کا نہیں ہے لہذا جو علم غیب کا دعویٰ کرے موہ کے انتہائی غلط ہے اور غلط نہیں چنانچہ یہ فَلَمَّا قَوَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْدِ جب ہم نے موہ کا وعدہ موہ کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان کو تو مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْدِهِ تو جنات کو حضرت سلیمان کی موہ کے بارے میں نہیں پتہ چلنے دیا اِلَّا دعبت الْأَرْضِ ہاں دعبت الْأَرْضِ یعنی زمین کا ایک تیڑہ اس کو بتایا کہ تَعْقُلُ مِنْ سَعْتَهُ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو کھاتا رہا فَلَمَّا قَرَّ تَبَيِّنَةِ الْجِنُ فَلَمَّا قَرَّ جَوْوْا زمین پر آلی ہے قَرَّا کا مطلب ہے گر جانا لیکن پیغمبر علیہ السلام کے لئے ہم گرنے کا ترجمہ نہیں کریں گے بے عذبی محسوس ہوتی ہے ہمارے آقابرین نے یہ کہا جب وہ زمین پر آگئے اس کے ترجمہ یہ کرنا تھوڑی سی بے عذبی محسوس ہوتی ہے کہ وہ گر گئے یعنی ظاہر بات ہے فارک ہو کے گرے تو یہ مناسب نہیں ہے جب وہ زمین پر آگئے تَبَيِّنَةِ الْجِنُ تو جِنَّات کو پتا چلا اَنْ اَلَّوْتَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبِ اَجَرْ وہ علمِ غیب جانتے تو مَا لَبِدُوا فِي عَذَابِ الْمُحِينِ تو وہ اس سخت کام کی تکلیف وہ اپنے اوپر برداشت نہ کرتے جو سخت کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا تو یہ اس ایک ترامت کا بھی ذکر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی ایک لحاظ سے ایک طرح تکمیل ہے آگے ملکہ صفحہ کے ساتھ حضرت سلیمان کا جو واقعہ وہ اس کی آگے ذکر اللہ سمجھتے ہیں